السلام علیکم سامین چار جماعت الاخرار اور اٹھرہ دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے اسرائیل کے خلاف جگہ جگہ مزارے خبر سنیں برطانیہ میں اسرائیلی سفیر کے گھر کے باہر ہی زبردست مظاہرہ احتجاج ہوا ہے نعرے لگے ہیں غزہ پر ظلم بند کرو فلسطین پر ظلم بند کرو جنگ بند کرو یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ اسرائیل کے خلاف شڑکوں پر آگئے ہیں ادھر جرمنی میں زبردست احتجاج ہوا ہے اور نعرہ لگا ہے اسرائیل کی مدد بند کرو اسرائیل کی مدد بند کرو چوبیس گھنٹے پہلے اسرائیلی محکمہ ڈیفینس کے سامنے ہی احتجاج کیا ہے لوگوں نے اسرائیل کا جو محکمہ ڈیفینس ہے جو سیکورٹی کا محکمہ ہے اس کے باہر وہ لوگ آگئے جن کے لوگوں کو حماس نے یہ رقمالی بنا رکھا ہے انہوں نے مزارہ کیا انہوں نے مانکی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو جلد چھٹاؤ اور مذاکرات کرو بات چیت کرو یہ جنگ بند کرو اس طرح کے وہاں نعرے لگے ہیں کل خود اسرائیل میں زبردست مزارہ ہوا ہے ادھر امریکہ میں واشنگٹن میں بہت زبردست مزارہ ہوا ہے نیویارک میں مزارہ ہوا ہے لوگ اس طرح شڑکوں پر آ رہے ہیں تو اس طرح یہ بات کی تحت تک صحیح ہے کہ اسرائیل پوری طرح حمایت کھوتا جا رہا ہے اور جلد ہی اس دباؤ کا اثر پڑے گا دباؤ کا اثر پڑا کرتا ہے جب لوگ باہر آ جاتے ہیں لوگ اس طرح شڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے شدہ شدہ پوری دنیا میں مزارہ شروع ہو جاتے ہیں کسی کام کے خلاف تو پھر وہ دباؤ بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر آدم نے کل پھر بوکلہ ہاتھ میں بیان دیا کہ دباؤ اور زیادہ خرچ کے باوجود بھی ہماری جنگ جاری رہے گی تو اسرائیلی وزیر آدم لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کس قدر پریشانی ہیں اور غزہ پر حماس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کس طرح لوگ پریشان ہیں اور لوگ بیچین ہیں